ہائی گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ بھائیوں کے پاس سمسنگ کا موبیل ہے تو سمسنگ کے موبیل کے اوپر آپ بھائیوں کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن بھی ہے لیکن آپ کی جو یوٹیوب ہے اگر آپ اپنی یوٹیوب کو اوپن کرتے ہیں تو یوٹیوب کو اوپن کرنے کے بعد آپ کی جو یوٹیوب کی ویڈیو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن ادھر آپ کو آف لائن کا جو ایرر ہے وہ ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے چاہے آپ ٹینڈنگ پہ ک لیکن کریں آپ کو جو یہ آف لائن والا ایرر ہے یہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے حالانہ کہ آپ کے موبیل کے اندر جو وائی فائی ہے وہ بھی کنیکٹ ہے لیکن کیا بات ہے ہماری وائی فائی بھی چل رہی ہے اگر آپ بھائیوں کا کہنا ہے کہ آپ کے موبیل کے اندر آپ کی وائی فائی بھی چل رہی ہے جیسا کہ آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں کوئی اور اپلیکیشن اوپن کر کے جیسا میں اپنے پلے سٹور کو اوپن کرتا ہوں تو گائز میں اپنے پلے سٹور کو اوپن کرت ہوں تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں میرا پلے سٹور جو ہے وہ بلکل چل رہا ہے تو گائز اس میں صرف ہوگا یہ کہ آپ کی جو یوٹیوب کی ویڈیو ہے وہ ہی نہیں چل رہی تو اس کے لیے آپ بھائیوں کو بتاؤں گا اگر آپ بھائیوں کچھ اس طرح کی پرابلم دیکھنے کو مر رہی آپ کے سمسنگ کے موبیل کے اندر تو آپ اس پرابلم کو کس طرح سال کر سکتے ہیں آپ نے میری ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تو لاس تک دیکھنے کے بعد اگر آپ بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک سرور کر دینا ہے لائک سرور کرنے کے بعد اگر آپ بھائی چینل پر نہیں ہے آپ بھائیوں نے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور اس کے ساتھ بنے گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور پیس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ بھائیوں کو اور کوئی بھی پرابلم نیکن کو ملتی ہے کسی بھی مومائل کے اوپر تو آپ نے مجھے نیچے ایک میڈ باکس میں مجھے ضرور شیئر بھی کر دینا ہے سو گائز ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو یوٹیوب کی ویڈیو ہے وہ کیوں ہماری جو یوٹیوب ہے وہ کیوں ویڈیو پلے نہیں کر رہا کیوں یہ ہمیں بار بار آف لائن کا ایرر دیکھنے کو مل رہا ہے سو گائز سب سے پہل تو آپ نے اپنے موبیل کا جو ٹائم ہے اسے چیک کر لینا ہے جیسا کہ میرے پاس 5.51 پی ایم کا ہے تو اس کے لیے آپ بائیوں نے اپنے موبیل کی جو سیٹنگ ہے اسے اوپن کر لینا ہے سو گائز جس طرح ہی آپ بائیوں کی سیٹنگ اوپن ہو جاتی ہے سیٹنگ اوپن ہونے کے بعد ادھر ہر موبیل میں کچھ سیٹنگ مختلف ہوتی ہے لیکن سمسنگ کے موبیل میں بتاتا ہے جو اوپر ہی آپ کو مور کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے مور والے آپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ سکرول ڈون کیجئے گا نہیں چاہیے آپ کو date and time کا آپشن بھی دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ نے اس موبیل کی جو date and time ہے اسے آٹو زون پر سیٹنگ کر لینا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس موبیل کی جو date ہے وہ غلط ہے یعنی کہ آپ نے اس آٹو والے آپشن کو remove کرنا ہے اور آپ نے اپنے جو date ہے اسے correct کر لینا ہے تو سو گائز میں اپنے اس موبیل کی جو date ہے اسے بالکل correct کر دیتا ہوں جیسا کہ آج date ہے دسمبر تو میں اس date کو جو select کرنے کے بعد آپ بھائیوں کے ساتھ share کروں گا کہ آپ بھائیوں کے پھر جو youtube ہے وہ play ہوتی ہے یا نہیں friend اس کے ساتھ ہی کچھ time کا بھی تھوڑا سا issue ہے تو آپ نے time والے option پر بھی select کرنا ہے time والے option پر select کرنے کے بعد آپ نے اسے four کر دینا ہے اور set کر دینا ہے set کرنے کے بعد تو خائز آپ نے جو ہے وہ یہ select کر دینا ہے automatic time zone اس کے بعد آپ نے automatic time zone کو بھی open کر دینا ہے یعنی کہ آپ کی جو date ہے وہ time جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے کبھی کبھی آپ نے اپنی date and time کو پہلے چیک کر لینا ہے اس کے بعد minimize کرنا ہے اور اپنے پھر youtube کو open کرنا ہے تو جس طرح ہی آپ youtube کو open کریں گے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ 100% play ہو جائے گی لیکن کچھ guys کی ویڈیو play نہیں ہوگی ان کو بھی بتا دیتا ہوں آپ بھائیوں کی ویڈیو play کیوں نہیں ہوگی آپ نے اپنے mobile کے اندر کچھ اور setting بھی چیک کرنی ہے so guys ہم چیک کرتے ہیں ہماری youtube جو ہے وہ تھوڑی سی loading لے رہی ہے so guys آپ نے دیکھا کہ میری جو youtube کی ویڈیو ہے وہ play ہو چکی ہے صرف just میں نے کیا کام کیا ایک time code just کیا یعنی کہ آپ بھائی بالکل دھیان نہیں کرتے آپ نے اپنے time code just کیا اس وقت کیا time تھا اس وقت 5.51 کچھ تھا لیکن ہم نے جو اپنا time ہے اسے 4.52 pm کر دیا ہے ہم نے اپنا time جو ہے وہ بالکل ہمارا غلط تھا just ایک time کی وجہ سے ہماری جو وہ youtube ہے وہ play نہیں ہو رہی تھی so guys اگر آپ بھائیوں کو بھی یہ error دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے تو اپنا جو time ہے اسے select کرنا ہے اپنی setting کے اندر جانا ہے more setting میں جانا ہے اور آپ نے اپنا جو date and time ہے اسے چیک کرنا ہے date and time بہت اہمیت رکھتا ہے friend یہ آپ کے mobile کا اس کے بعد جن بھائیوں کے mobile میں پھر بھی یہ youtube play نہیں ہوتی کچھ بھائیوں کے mobile میں youtube play نہیں ہوگی تو ان guys نے پھر اپنے mobile کی setting میں جانا ہے more والے option پہ جانا ہے more والے option پہ جانے کے بعد just آپ کو یہ application manager کا option دیکھنے کو مل جائے گا so guys آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو آپ نے اس پہ click کرنے کے بعد اپنی youtube جہاں پہ آپ کی ہوگی آپ نے اسے open کر لینا ہے آپ نے scroll down کرنا ہے تو guys last پہ آپ کو یہ youtube کا option دیکھنے کو مل جائے گا یہ application ہے youtube کی آپ نے youtube والے application پہ click کرنا ہے تو اس طرح آپ کی جو youtube ہے وہ open ہو جائے گی تو سب سے پہلے تو دیکھ رہے ہیں guys میرے پاس youtube جو ہے وہ update بھی نہیں ہے آپ نے اس کو update لازمی سے کر لینا ہے اس update والے icon پہ click کرنے کے بعد update کرنے کے بعد بھی اب آئیوں نے کرنا یہ ہے نیچے ہی آپ کو clear data کا option دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے clear data کر دینا ہے یہ clear data والا option آپ نے اس وقت select کرنا ہے جب last میں آپ کے تمام جو trick ہے وہ استعمال کرنے کے بعد آپ کی جو youtube کی ویڈیو ہے وہ play نہ ہو رہی ہو تو آپ نے اسے ok کر دینا ہے تو so guys اب میں اس میں ہوگا یہ جو total mb کی size ہے وہ ہی application کا size ہو جائے گا پہلے جو size تھا وہ 68 mb تھا لیکن اب جو ہے وہ 42 mb size رہ چکا ہے so guys یہ کرنے کے بعد آپ نے بلکل واپس آ جانا ہے اور آپ نے اپنی جو youtube ہے اسے open کر لینا ہے so guys میری جو problem تھی وہ پہلے ہی سال ہو چکی تھی اس time کی وجہ سے یعنی کہ time میں کچھ تھوڑا سا time اور date میں وہ تھوڑا سا issue آ رہا تھا جس کی وجہ سے میری جو youtube کی ویڈیو ہے وہ play نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر میں اپنی youtube کو open کرتا ہوں تو youtube کو open کرنے کے بعد تو میری ویڈیو میرے پاس پہلے ہی show ہو چکی تھی لیکن آپ guys کو بتانے کے لیے اس لیے کچھ تھوڑا سا time لے رہا ہے جس میں نے اس کی جو size ہے وہ جو ہے وہ clear data کیا ہے اس میں اب میں نے اپنا جو account ہے اسے select کرنا ہے یعنی کہ clear data کرنے کے بعد آپ کی جو youtube ہے وہ بلکل fresh ہو جائے گی اس طرح ہوگی جیسا یہ ابھی install ہوگی کوئی بھی question ہے تو آپ نے نیچے کمیڈ باکس میں مجھے ضرور شیئر بھی کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ نے اپنے دوست کے ورس ایپ گروپ میں بھی اسے ضرور شیئر کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک آپ بھائی نے اپنا خیار رکھنا ہے thanks for watching